موسیقی 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 کا آغاز کب کیا؟ بکائرہ سیاست کا آغاز تو جی کہہ سکتے ہیں کہ بیسے انوارڈ تو تو میں تھا اسپرونٹ پوریڈکس میں بھی بعد میں پھر ایٹی فائیو میں جب میاں نواشری صاحب چیف منیشٹر پنجاب تھے اس وقت سے میرائن کے ساتھ جو تھا وہ انٹریکشن تھا لیکن پھر ٹو سوین ٹو میں انہوں نے مجھے سنٹر ورکنگ کمیٹی جو ہے ہماری مسلم لیگ کی اس کا مجھے انہوں نے میبر بنایا اور اس طریقے سے بس فساست ہم چلتے رہے سیاست میں بڑے اتار چھڑھاؤ آئے خاص طور پر مسلم لیگ کی حوالے سے مسلم لیگ نون کی حوالے سے تو آپ نے نہیں سوچا کہ پارٹی بدل لی جائے مشکل وقت میں شروع سے اب تک آپ مسلم لیگ نون سے وابستہ رہے ہیں جی بلکل نہیں اللہ کا شکر ہے اس میں کافی مشکل ٹائم آیا جب 99 میں ماشاء اللہ لگا مشرف دو رہا ہے تو اس میں کافی زیادہ مشکلات تھیں اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ پارٹی چھوڑ کے بھی چلے گئے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم پارٹی کے ساتھ ہی رہے اور بلکہ میں خود بھی مشرف دور میں مسنگ پرسن رہا ہوں کافیت سا اور لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم ثابت قدم رہے اور مسلم لیگ کے ساتھ اور سپیشلی مینو آشیر صاحب کے ساتھ کیونکہ میری اپنی پرانی پرسنل دوستی بھی ہے اور وہ بڑا پیار بھی کرتے ہیں میرے سے تو اس لئے کبھی اس طرف ہم نے سوچے ہی نہیں پارٹی مدنے کی آپ تیڈی کے چیرمین رہے آپ نے بہت کام کیا آپ کا اپنا ذاتی تجربہ کیسا رہا تیڈی میں کام کرنے کا براچہ رہا جی بسیقلی چونکہ بیٹر بٹن کوپریشن جو ہے اسلامباد میں وہ پہلی دفعہ بنی ہے اور اس میں جتنا بھی دپارٹمنٹ سے ہمیں شفٹ ہوئے وہ سیڈی سے شفٹ ہوئے ہیں سیڈی سے شفٹ ہوئے ہیں سیڈی سے سیڈی پرسنٹ جو تھے ہیں وہ دیرکیٹس سیڈی سے ہم سیڈی کو شفٹ ہوگئے تو بسیقلی چونکہ سیڈی اتنے عقصے سے ساری دیوٹیز پر فارم کرتا رہا ہے اسلامباد میں تو مین ہول جو تھا اس سے پہلے سیڈی گئی تھا تو یہ اس وقت ماشیو صاحب کو بڑا اچھا فیصلہ تھا کہ سیڈی بھی مجھے دے دیا تو اس سے یہ ہوا کہ کم از کم جو بٹنگر دپارٹمنٹ جو کینچہ دانی چلتی رہتی ہے اور پرابلمز ہوتی ہیں وہ نہیں رہی کیونکہ میں ہی دونٹ دپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہا تھا تو وہ بڑا اچھے سموگلی وہ سارے کام جو تھے سیٹری ڈیویلیمنٹ کے حوالے سے لوگوں کی بیل فیر کے حوالے سے تو اس میں بڑا بڑا ہیلپ روز تھا وہ بڑا اچھا رہا ہے آپ کچھ ایسے کاموں کا ذکر کریں گے جو آپ سے پہلے نہیں ہوئے تھے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کا انیشیئیٹ کر کے بہت اچھا کیا اس میں کچھ ایسے کام یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی سارے کام ایسے تھے جو پہلے ہوئے لیکن پھر اور پیریئیڈ آف ٹائم آٹھ دس بارہ سال جو تھے وہ نگلیکٹیڈ رہے اس سے پہلے جو بھی سیڈی اے کا انچارج تھا یا جو بھی بھی ہیں وہ بیروکیٹس ہوتے ہیں تو بیروکیٹس کو جی ہے کہ وہ اپنی لوکری پکی کرنے کا زیادہ خیال ہوتا ہے ان کو شرکی کی ہونرشپ نہیں ہوتی تو ایک پلوٹیکل پرسن جب وہ اس کو ہیڈ کرتا ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو یا کسی بھی ایسے جو لوگوں کی ویلکر کے حوالے سے تو میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر رہتا ہے تو اس نیاز سے پھر ہم نے یہ تھا کہ اسلامباد میں جتے بھی ڈیویلیمنٹ کے کام تھے وہ ہم نے بڑے آسن طریقے سے کروائے اور سویڈی کروائے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ اسلامباد کی روڈز ہیں وہ آپ نے دیکھوں گی کافی بہتر ہو گئی ہیں اس میں ہم نے ریکارپیٹنگ کروائی لین مارکنگ کروائی اسی طرح میڈینز ہم نے جو تھے وہ خصورت کروائے اسلامباد کے پاپس کے اوپر ہم نے کام کیا اسلامباد کے باقی جو گریڈ ایریاں تھا ان کو ہم نے خصورت بنانے لیکن پر کام کیا ٹری پلانٹیشن مینسی پر سارے سے کافی ساری جو چیزیں ہیں بچوں کے جو پلیگراؤنڈ ہیں اس پر ہم نے کافی کام کیا ان کے لئے ہم اچھا انٹریشن سرنڈر کا پلیڈ اونز بنا رہے ہیں تاکہ وہ پرپرلی وہاں پر اپنے فیجیکل ایکٹیوٹیز کا سکیں تیڈیے کے بارے یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ادارے میں بہت لوگوں کو مشکل عام پبلک کو بہت مشکلات پیش آتی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کرپشن بھی زیادہ پائی جاتی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تاثر غلط ہے یا باقی ہی ایسا ہے تاثر بلکل ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں جی کہیں بھی کسی بھی بلک میں کسی بھی ڈپارٹر میں آپ چلے جائیں جہاں پر پبلک سروس انوارڈ ہو جہاں پر لوگوں کے روز برہ کے کام ہو تو وہاں پر یہ مشکلات تو آتی ہیں لیکن کرپشن کے حوالے سے بلکل اس میں بجا بات ہے کہ بہت زیادہ کرتا جارہا تھا اور ہے ہم نے کوشش کی جتنا اثر میں آ رہا ہوں کہ بھی جتنا بھی اس کو میں ختم کو نہیں کر سکا لیکن یہ کوشش تھی کہ جتنا اس کو کرپشن کو کم سے کم کر دیا جائے اور اس کے بسختی بھی کی جو لوگ مجھے آگے کچھ قائد کرتے تھے اگر کوئی ایسا کہنے چاہیے کہ جو گورنمنٹ آفیسر یا کوئی وہاں پر جو بھی تھا ڈیلیم اسیسٹرنٹ یا کلر یا کوئی آفیسر کسی سے بھی ایسی چیز دمان کرتا تھا جو میرے میں آ جاتی تو میں تو فوراں اس پر بسخت ایکشن لیتا تھا اور کافی لوگ نے اس پر سسپین بھی کیا آپ اسلامباد کے پہلے میر منتخب ہوئے آپ کے سمجھتے ہیں کہ لوکل بارڈیز کی لوکل گورنمنٹ بارڈیز کی کیا امیت ہے میں سبتو ہے کہ ایک شہر کے لیے لوکل بارڈیز کی بہت زیادہ امیت ہے اور بیسیکل اسلامباد میں اتنا سا اگر یہ نہیں ہوا تو یہ بڑا اسلامباد اسی وجہ سے نگلیکٹڈ رہا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو اسلامباد کی جو ڈیولپ سیکٹرز ہیں ان میں سے چلے کسی نہ کسی پریقے سے سیوریز جو ہے وہ منسیبل سروسز اپنی پرفارم کر رہا تھا لیکن جو آپ کے سبرز ہیں جتنا بھی آپ کا رورل ایریہ اگر آپ ان کی حالات جا کے دیکھیں تو انپلینٹ کنسٹکشن جندگی کے ڈھیر ہے برا حال ہے پانی کی پرابلم ہے سیوریج کی پرابلم ہے سنیٹیشن کی پرابلم ہے بچوں کے لپے پرابلم دیں ہیں تو اگر لوکل پورنمنٹ یہ لوکل باڈیز بہت طرح سے یہاں پہ اسٹیبلشت ہوتی تو کم از کم لوگوں کو یا وہاں کے بچوں کو یا وہاں کے عوام کو یہ فیسیلیٹیز جو ہے اب تک ملنا شروع ہو گی ہوتی اب کیونکہ اسلامباد بھی پھیلتا جا رہا ہے اور گاڑیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو اس حوالے سے بھی کوئی منیجمنٹ کی جا رہی ہے کہ اس کو کم کیا جائے یا آبادی کو ایک لیمٹ میں رکھا جائے اس میں بھی ایسا جب بھی جیسے آپ نے بتایا کہ اسلامباد میں رشت ہو جا رہا ہے تو اس کے لئے ہم نہیں ہے کہ جتنی بھی گروڑز وغیرہ ان کی ہم نے وائنڈنگ کی ہے کوئی انڈر تینجز وغیرہ بنا رہے ہیں کوئی انڈر پاسٹس وغیرہ بنا رہے ہیں تاکہ کوئی ٹیفک منیجمنٹ کے تو اس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے تو آبادی کے لحاظ سے تو آبادی تو پورے ملکی بڑھ رہی ہے اور پورے ملک میں سے ہر ایک دل ہوتا ہے کہ میں اسلامباد میں جاؤں اور اسلامباد جا کے رہوں تو اسی وجہ سے آبادی بڑھ رہی ہے لیکن ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتے بھی ہمارے جو سوربز ہیں جہاں پر نئی آبادیاں بن رہی ہیں ان کو کسی پرکشن کنٹرول کا لیا جائے اور وہاں پر پلین جتی بھی ایکٹیوٹی ہو پلین کنسکشنز ہوں پلین ایکٹیوٹیز ہوں تاکہ وہ ایک خوبصورت شہر بھی لگے اور پتہ لگے کہ جب ایک کیا پیٹل ہے آپ پہلے میرد منتخبو اسلامباد کی آپ کے ذہن میں کچھ اعظائم ہوں گے کچھ مقاصد ہوں گے تو آپ اس حد کس حد تک کام جا ہوئے ان کو پورا کرنے میں ابھی تو جیت کہنا چاہیے ابھی تو ہم اس کے کوئی 10% بھی کام جاب نہیں ہوئے کیونکہ نیا ادارہ تھا ابھی ہمارا ادارہ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتے ہوتے اس میں ٹائم لگے گا جو نیا ادارہ تھا اسٹیبلش ہی نہیں ہو سکا تو پہلے اسٹیبلش ہوں گے تو پھر پر فارم کریں گے تو اس کے لیاتے یہ ہے کہ یہ ٹائم تو اس کے لگے گا لیکن ہماری کوشش ہے کہ جی کہ جسا ہم اسلامباد میں پہلی درستہ میٹروپلٹن کا اپریشن بنی ہے تو یہ ایک پاپر ایک ادارہ بنے اور میں اپنے ملکی مثال تو نہیں دوں گا کیونکہ وہاں پہ تو ساری جتنی بھی ہماری لوکل بارڈیز ہیں اور پورے ملک میں ان سب کے اسی طریقے سے کسی کا پاورز کا مسئلہ ہے کسی کا فنڈنگ کا مسئلہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جی جو لوکل بارڈیز ہیں جسا ہم انٹرشنل کنٹریز میں جسا آپ لندن کا میر دیکھ لیں نیو جارک کا میر دیکھ لیں اور بھی جتنی بھی جو اپن کنٹریز ان کا میر دیکھ لیں جو بلکل بلا پاورفل گنا جاتا ہے اور اس کے اندر کمانڈ پورا شہر کی تمام انسیٹویشنز تمام ادارے ہوتے ہیں تو میرے خلال اس ٹائٹ کا سسٹم جب یہاں پہ آ جائے گا اس میں ٹائم سے لگے گا کیونکہ ابھی ہمیں پورلمز ہیں ہمارے ساری جتنے بھی لائٹ دپارٹمنٹس ہیں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جہاں پہ کوئی نیا ادارہ بنے اور وہ ایسا ہو کے جی جو نیا بھی بنے اور ہمارے اوپر بھی آ جائے تو اس میں ٹائم سے لگے گا لیکن میری کوشش ہے کہ ہم اسلامباد کو ایک ایسا موڈل لوکل بوڈی سسٹمز کا جو ہے ایک موڈل بنائے جو پورے شہر میں پھر پورے ملک میں جو ریپلیکیٹ ہو اچھا جو عام پبلک سوچتی ہے کہ جی آپ ایم پی ایز بھی ہیں ایم این ایز بھی ہیں اور پھر میٹرپولیٹن کارپریشن بھی ہے تو یہ سب کا جو اپنا دائرہ کار ہے دائرہ عمل ہے وہ کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک میر کی کیا ذمہ داری ہے اور جو وہاں سے منتخب ہونے والے عوامی نمائندے ان کی کیا ذمہ داری ہیں بسیکلی جی اگر آپ کہنے سے کہہ سکتے ہیں کہ جو میر یا لوکل بوڈیز کی وہ ذمہ داری ہیں جو آج کل ایم این ایز یا ایم پی ایز پر فارم کریں کیونکہ جتنے بھی ڈیولیمنٹ ورگ سائنز یا اس طرح کی جو آپ کہنے لوگوں کے حوالے سے جتنے بھی ان کی ان کو ہم نے سرگسی جو پروائیڈ کرنی ہے اس میں آپ کی ساری چیزیں آجاتی ہیں سانیٹیشن آجاتی ہے آپ کے انوارمنٹ روڈ سی ویڈ لگوں کی فلاو بیبوت کے لئے جو کام ہے بسیکلی جو ایم ایم ایز ہیں اور ایم پی ایز ہیں تو کام ہے لیجسلیشن کرنا لیکن انفرشنیٹلی ہمارے ملک میں چونکہ لوکل بوڈیز سسٹم کبھی اتنا کامیاب نہیں ہوا تو وہ جو لوکل بوڈیز کے جو کام ہیں وہ ایم ایم پیز پرفارم کرنے ہیں اور جب لوکل بوڈیز آتی ہیں تو اس وقت ان کی اور ان کے ساتھ وہ پھر ایک قسم کی وہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے ڈمین میں آ رہے ہیں تو اسی وجہ سے یہ پھر پروڈیز سیل ہو جاتی ہیں اور لوکل بوڈیز جائیں یا تو بودزل ختم ہو جاتی ہیں یا کوئی سپنٹھیں نہیں کیا جاتا ہے اور تاکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈمین جو ہے وہ کائم رہے ہیں اب آگے آپ سے کیا فیوچر سیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں ہے پہلے کی طرح یہ پھر ایسا کلائپس کر جائے نہیں انشاءاللہ امید تو ہے جی کیونکہ پاکستان مسلم لیکن کی جو گورنٹ وہ ایسے بھی لوکل بوڈیز کو بہت زیادہ پرجیکٹ کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ان کی پرفارمس کو بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے تو امید تو ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ جو ہے کام آز میں تو ہے ہی پہلی دفعہ کیونکہ صرف رولئیز میں کچھ یونین کونسلس تھی اور سٹی میں تو کچھ بھی نہیں تھا تو ہماری تو کوشش ہے کہ اور ہماری گورنمنٹ کی بھی کوشش ہے کہ اس کو ایک کامیاب بنایا جائے اور ایک مسائلی ادارہ بنائے جائے اربن ایریے کو ہینڈل کرنا مشکل ہے یا رولئیے کو آپ کی کیا رہا ہے میرے خواہد میں جی رولئیے کو ہینڈل کرنا زیادہ مشکل ہے کیونکہ اربن ایریز میں تو پھر کوئی پلان کنسٹرکشن ہے اور ایک موڈل کیسے ہمارے ایک موڈل چھٹی ہے تو اس کی جو ساری چیزیں کم از کم یہ تو نہیں کہوں گے بہت زیادہ ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے لیکن کافی کافی حد تک ٹھیک ہے لیکن جو رولئیے ہیں وہاں پہ تو بہت زیادہ کہنا چاہئے کہ یہ برا حال ہے وہاں پہ کوئی پلان کنسٹرکشن نہیں ہے جس کا جو دل کرتا ہے جہاں پہ کوئی بناتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کمی پانچ مجھے کے گھر ہے اور اس کے ساتھ کوئی ٹن سٹوری پلازہ کھڑا ہوگا تو بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم ان چیزوں ساری چیزوں کو ریگلرائز کر کے اور فردر جو کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں یا فردر جو پلاننگ ہو رہی ہے اس کے مطابق اس کا کام ہو فرنٹ کی کیا توہتے ہوتے ہالے جتنی مسائل ہیں اور جتنی ضروریات ہیں ایسی صاحب سے فرنٹ ریلیز کیے جاتے ہیں یا نہیں بیسے سویان تو اسی لحاظ سے ریلیز کیے جانے چاہیے لیکن انفرشنیٹلی میں یہ تاؤں گا کہ جب سے ہماری مینسپلل کاوپریشن بنی ہے بیکٹر پلانٹن کاوپریشن اسلامباد تو ابھی تک ہمیں تو کوئی فرنٹ ریلیز نہیں کیے گئے لیکن یہ ہے کہ فرنٹس ہونے چاہیے فرنٹس ہوں گے تو ہم لوگوں کو سرویسز پروائیڈز کر سکنے اور گورنمنٹ کے لیے بھی یہ بینیفیشل ہے کہ اگر وہ ہمیں فرنٹس پروائیڈ کرے گی ہم جسا ہمارے چیئیمنز ہیں 50 یونی کونسلز ہیں وہ نیچلی سطح پہ جا کے اپنے لوگوں کی سرویسز پروائیڈ کریں گے ان کے کام کریں گے ان کے علاقے بہتر ہوں گے تو دیکھنامی تو گورنمنٹ کی ہوگی کیا آپ اب تک کی اپنی کا قردگی سی مطمئن ہے ابھی تک ہم کہہ رہ سکتے ہیں کہ یہ مطمئن نہیں ہوں کیونکہ جس طریقے سے ہم لوگوں کو پرفارم کرنا چاہیے تھا وہ ہم ابھی تک پرفارم نہیں کر سکے اور جس طریقے اور جو لوگوں نے ہم سے امیدہ وابستہ کی تھی کہ جی اسلام آباد میں لوگوں بڑے سسٹم جب آئے گا تو ہم ان کے سرویسزز ان کو پروائیڈ کر سکیں گے یا دور ٹو دور ان کے جو مسائلہ وہ حل کر سکیں گے تو وہ ابھی تک تو ہم اس میں کامجاب نہیں شروع کر دی ہیں لیکن یہ کہنا چاہیے کہ ابھی تک ہم اس کا پاپر کامجاب نہیں ہو سکے اور اس کے ایک مشکل مشکلات یہ ہے کہ یہ مختلف وجہات ہے کہ جیسے ابھی ایک تو پہلی بات یہ کمانا نیا ادارہ تھا اور پھر یہ ادارہ جب نیا بنا تو وہ اس طریقے سے نہیں بنا کہ یہ پورا ادارہ ایک نیا بنایا جاتا ہے یہ ادارہ اس طرح بنایا گیا کہ یہ سیڈیو کو توڑ گیا کچھ اس میں شامل کار کیے گیا لوکل جو تھی ایڈنسٹریشن اس پہ سے کچھ ادارہ توڑ کے وہ ہمارے بھائی دیئے گئے تو ابھی تک تو ہماری جو انٹرنل رفٹس ہیں جو لازمین کی ایمپلائیز کی وہی آنے کو تیار نہیں ہے تو یہ اور پھر اس کے لاؤہ پھر ابھی تک ہمیں کوئی فنڈنگ پروائیڈ نہیں کی گئی کچھ ہسپٹل بھی پھر سیڈیو کے اندر ساتھ کو ایک سیڈیو اپنے ہسپٹل ہے جو سیڈیو کے انپلائیز کے لئے اور جنرل پبلگ بھی اسے یوز کرتی ہے اس کے لاؤہ ہمارے پاس ہماری ایک ڈیریکٹیٹ آف ہیل سر ویسیز ہے جس کے اندر ہمارے پاس جو ہیں وہ آپ کی ڈیسپنسریز ہیں اس کے لاؤہ جو یہ پولیو ڈنگی اور اس کے سامن کی جو سیزنل ڈیکشنز کے لئے وہ اس کے لئے ہم ان کو کرتے ہیں کچھ ایسے ایریہ سے ہم اسلام باتوں کے پھیلتا جا رہا ہے آبادی بڑھتی جا رہا ہے جیسے بننگالہ کا ایریہ ہے یا آپ چک شہزار کی طرف چلے جائیں تو کچھ سیڈیو کے اندر نہیں آ رہے ہیں اب کیونکہ اس دب ضروریات زندگی بڑھ رہی ہے اور آبادی بڑھ رہی ہے تو ان علاقوں میں کس طرح سے آپ اس کو شامل کریں گے سیڈیو سیکٹرز بنائیں گے کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہی ہے کہ ہماری جو پرپرٹیز ہیں وہ سیڈیو اگر اندر آئے گا تو وہ ہمیں اس طرح کے شاید نہ پے کیا جائے مالواجبات ادا نہ کیا جائیں یہ کیسے کونسٹ پیئر کیا جائے گا لوگوں میں نہیں اس طرح کی کبھی ہم نے پہلی دفع یہ ہوا ہے میٹر بڑھٹن کارپریشن بننے کے بعد کہ جیسے جو چیڈیو کے دیولپ شکٹرز کے علاوہ جو ایریہ ہیں ان کو ہم ڈیولرائز کرنا شروع کر رہے ہیں اس کے لئے میں بیلاؤز وغیرہ بنا لی ہیں بیلاؤز ان کے پر وہی امپلیمنٹ ہوں گے جو چیڈیو کے دیولپ شکٹرز پر امپلیمنٹ ہو رہے ہیں اس پر یہ تھا کہ ایس اٹھل چونکہ اب آبادی بہت زیادہ ہوئی ہے اور بہت بہنم آبادی ہے اور بھی ان کو ہم توڑ دنے سکٹر ڈیولیشن نہیں کر سکتے لیکن یہ کوشش ہے کہ جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے اس کو ریگلرائز کر دیا جائے وہاں پہ جو ہم سرویسز پروائیڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ سیوری جائے وارسپلائی ہے سینیٹیشن کی سرویسز ہیں وہ ہم ان لوگوں کو پروائیڈ کریں لیکن جو فردر ڈیولیمنٹ ہونی ہے وہ کم اصلا میں ایک ریگلرائز نظام کے تحت ہو جو مقامی لوگ ہیں آپ جیسے سمجھتے ہیں ان کے ساتھ تک جب سے اس کام بات بنیا ہے اگر کسی نے ان کو پوچھا ہی نہیں ہے جو مذیب وہ بناتے ہیں جیسے میں نے ٹھلے عرص کی کہ جی اگر دیکھیں آپ کسی گھومے بھی چلے جائیں تو دس دس سٹوری یا پارٹنٹ سٹوری یا پارٹنٹس بنے ہوئے وداوٹ انی اپرووگل اور کوئی اس میں کسی چیز کوئی ان کو چیک کرنے والا نہیں تھا تو ابھی جب ہم ان کے پر تھوڑی سختی کریں گے یہ جو علاقہ آتا ہے جسے ہم سید پور ویلیج کا نام دیکھتے ہیں یہ کیا سی ڈی اے کے اندر ہے یا سی ڈی اے کے اس سے باہر ہے دائرک عمل سے باہر ہے یہ بالکل سی ڈی اے کے اندر ہے اور ابھی اس کو جو لک آفٹر کر رہی ہے وہ میٹر پرٹنٹ آپریشن کر رہی ہے اور اس میں جو تھا اس کو چکے ایک موڈل ویلیج بنایا گیا تھا تو اس میں جو پرانے گھر تھے جو پرانے مکین جو وہاں پر رہ رہے تھے ان کو ایجیٹیز رکھا گیا اور اس کے علاوہ جو باقی تیا اس میں ڈیولپ کیا گیا کیونکہ بہت سائے دیکھا گیا کہ آپ لوگوں نے اسٹرونٹس جو گھروں میں بنائے گئے تھے یا کچھ گھروں کو کمرشلائز کر کے استعمال کیا جارہا تھا آپ نے اسپیکشن لیا لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک ایسے لوگ موجود ہیں اور ایسے کام بھی ہو رہے ہیں تو وہ کون تھی ایسے چیزیں جو آپ کو عمل درامت کرانے میں رکاوٹ پیش آ رہی ہیں میرے خیال میتے جی ابھی رشنہ ایسے توبنا کروں گا کہ ہندر پرسنٹ جو تھے وہ گھروں سے ختم ہو گئے ہیں اس کے علاوہ آفیسز آپ نے ختم کی ہیں ابھی تک کچھ سکولز ہیں کچھ ایمیسیز ہیں اور کچھ کوئی ایجیوز کے آفیسز ہیں جن کو اسٹائنی پالرز ہیں اسٹائنوز ہیں اسٹائنوز سے قریبن کاری چیزیں ختم ہو چکی ہیں جو سوٹے پہ ترہے گئے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ان کے اخلاف ایکشن ہو رہے ہیں اور ان کو ہم ختم کریں اس کے پیچھے ریزن کیا تھا کچھ لوگوں کو خیال تھا کہ نہیں اگر چلتے رہتے تو کیا فرق پڑتا تھا ان کو ختم کرانے کا ریزن کیا تھا اس میں ریزن کیا تھا کہ آپ کا دیکھنا ہے انٹرنیشنلی آرکھ سٹی کے بائی لاوز ہوتے ہیں تو وہ آپ کے کچھ لوگوں کو فائدہ تھا کہ اگر کوئی کپرشلی اس کو جوز کر رہا ہوسا تو اس کا بزنس ایسا چل رہا ہو یا کچھ لوگ اسے مستفید ہو رہے ہوں لیکن جو وہاں کے رہشی ہیں اگر کوئی وہاں پر اگر آپ کے گھر کے ساتھ کوئی ریسٹرن کھلا گا ہے اور سارا دن رکش لگا گا ہے گھر کے باہر گاڑیاں کھڑی ہیں تو وہ ریزن سٹانگ ہو رہے تھے تو یہ اس لئے اس چیز کو انشور کیا گیا کہ جو ریزنشل ایریز کے اکٹیوٹیز ہیں وہ ریزنشل میں ہو اور اس ٹائب کی جو اکٹیوٹیز ہیں وہ کمیشل ایریز میں شفٹ ہوں آپ سی دی اے کے چیئرمین بھی رہے اور ساتھ میرے سلام بار بھی تو اپنے لئے کیسے وقت نکالتے تھے آپ اسنی مسروفیت میں سے بس نکال لیا جاتا تھا جی بہت تھوڑا بہت زیادہ تو بہت سے کام ہی مسروف رہتے تھے کیونکہ دونوں اداروں کے جو کافی زیادہ برڈن تھا اور کافی کام بھی کرنا پڑتا تھا لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کوشش کرتے تھے کہ تھوڑا بہت ٹائم نکال لیں ان ذمہ داریوں کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ کو ٹائم ہی نہیں بڑھتا پچھتے ہیں شوق کیا ہے آپ کے اگر آپ کو وقت مل جائے تو کیسے گزارنا پسند کرتے ہیں ابھی تو جی فیلال دوستوں کے ساتھ آپ کے بچے کیا کرتے ہیں اپنی فیملی کے بارے میں کچھ بتائیں میرے جی چار بچے ہیں تین بیٹی ہیں ماشاءاللہ اور ایک بیٹا ہے ایک بیٹی کی شادی ہو چکی ہے ایک بیٹی نے ابھی ماسترز کیا ہے نیشنل دیفنسی امیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور اس کے بعد نمبر تھرڈ میں میرا بیٹا ہے وہ صرف انجنگ کر رہا ہے وہ لندن میں پڑھ رہا ہے اور اس کا تھرڈی ایر ہے اس کے بعد بیٹی ہے وہ بھی لندن میں پڑھ رہی ہے اس کا بیزنس اور مارکٹنگ کر رہی ہے آپ کے پولیٹکس کے حوالے سے فیوچر پلانس کیا ہیں فیوچر پلانس تو یہی ہیں جی کہ اللہ تعالی نے جسے میداری مجھے دی ہے ایزا میئر بری کوشش ہی ہے کہ میں اس کو اچھے طریقے سے پرفارم کر سکوں اور اپنے شائر کے لوگوں کے لئے اچھا کام کروں ایزا میئر جو ہے وہ لوگوں کے یاد رہے ہیں اور یہ کہیں گے کم از کم اسلامباد میں اگر تعلید ہمیں کوئی میٹر پرٹن بارکر پرپیشن بنی تھی اور کوئی مہر تعلید میئر بناتا تو وہ اپنی ایسی لگیسی چھوڑ جوں کہ وہانے والے لوگ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں اپنے سیاسی کیریئن میں کوئی ایسا وقت آیا جو آپ نے سوچا اپنے ہی چھوڑو یہ فضول کام ہے سیاست نہیں کرنی ابھی تک تو کہ ایسی فضل فیلی نہیں آئی کبھی کیونکہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ آپ اس کو بڑا انجوئے کرتے ہیں کہ یہ اگر آپ جب دوڑوں کے بندہ بہت بزی ہوتا ہے آپ کو اپنے لئے اپنی فیملی کے لئے ٹائم نہیں ملتا لیکن اندر اگر آپ اگر آپ لوگوں کے لئے اچھا کام کر رہے ہیں لوگوں کے لئے سرویسز کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو لوگوں کی دعائیں بھی ملتے ہیں سواب بھی ملتا ہے اور آپ کے اندر ایک انٹرنل ساکسٹریکشن بھی ہوتی ہے کہ آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں آپ نے جب اپنے سیسی کریئر کا آغاز کیا تو مسلم لیگ نون کو آپ نے بتایا کہ آپ شروع سے بابستگی تھی کبھی خیال نہیں آیا کہ تیور پارٹی کو جوائن کرنے کا بندی چی کے بھی چاہ لیا ہے کوئی ایسی مشکل پیش ہے یعنی سوچا نہیں ہے پارٹی جو ہوا یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ بخت بدلنے کے ساتھ بھی رہا لیکن اس کے بعد پھر اللہ کا شکر ہے کہ ساری چیزیں پھر آستا آستا سیم لین ہونا شروع ہوگی اور مشکل وقت جب گزر گیا تو پھر اس کے بعد تو کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ پارٹی کو چینل کرنا ہے آپ دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں جو آپ کو پرائم دیکھ رہے ہیں کہ ایز امیر اسلامباد کے طور پر کچھ کہنا چاہیں ایز امیر اسلامباد جی میں اپنی جو ہماری اسلامباد کے عوام ہیں ان سے میری بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ جب تک ان کا قابل میرے ساتھ نہیں ہوگا تب تک ہم شہر کو ٹھیک نہیں کرتے اگر میں چاہتا ہوں کہ شہر صاف رہے ہیں لوگ نہ چاہیں یا میں چاہتا ہوں کہ اسلامباد کے پارک اچھے ہوں یا پر گرانڈ اچھے ہوں لیکن اگر لوگوں کا اس میں میرے ساتھ کوپریشن نہیں ہوگا کیونکہ یہ سارا پورا جب تک ٹیم بٹ نہیں ہوگا میں یا میری ٹیم میری جو یونین کس کے چیئرمنز ہیں وہ پلس جو ریزیڈنس ہیں مین پارٹ جس میں ریزیڈنس کا ہے کہ ریزیڈنس جب تک ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو تب تک ہم اسلامباد کوئی کچھا شہر نہیں بنا سکتے ہیں اب یہاں پر کوئی ایسے لاؤز بھی ہیں جیسے کہ یہاں پر ایمبیسیز ہیں کوئی پورنلز آتے ہیں وہ آسانی سے رینٹ آؤٹ کر لیتے ہیں اس حوال کیونکہ دہشت گردی بھی بہت زیادہ ہوگی پاکستان میں اور کچھ ایشیوز آئے سیکیورٹیز کے بھی کیونکہ ایسے لاؤز بھی بنائیں گے کہ جو فورنلز ہیں وہ اگر رینٹ آؤٹ کرنا چاہیں ریزیڈنس پہ وہ کس طرح کر سکتے ہیں کوئی سختی کی گئی یا نہیں اس پہ نہیں اس پہ بیلاؤز موجود ہیں اور جو فورنلز کمپنیز یا فورنل بیسیز بارہ جو آتی ہیں ان کو انفارم کرتی ہیں کہ ہم اس طرح سے یہ پروپٹی جو رینٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا یہاں پہ ہمیں بیسی بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ پرمیشن سے وہ کام ہوتا ہے بہت شکریہ شیخ انصر عزیز صاحب آپ نے کی مسروحیت میں سے ہمیں وقت دیا بہت شکریہ ہمارے پوریہ میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ جی ناظرین آج کی ہماری مہمان شخصیت ہے شیخ انصر عزیز صاحب جو کہ اسلامباد کے پہلے مہر ہیں اور جسے کہ میں بہت اچھا ایک پیغام دیا کہ جب تک ہم تعاون نہیں کریں گے لوکل گورنمنٹ کے ساتھ یا اپنے اداروں کے ساتھ تو اس وقت تک ہم کسی بھی کام کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے وہ کونسی گلتیاں کوتائیاں ہیں جو دوبارہ نہیں دورانی چاہئے اپنے محول کو صاف سترا رکھتا ہے جو صحیتمند جسم میں ہوتا ہے اس میں صحیتمند دماغ ہوتا ہے جو انسان کو ایک اچھی شخصیت بنا کے معاشرے میں ایک اچھا قردار ادا کرنے کا موقع دیتا ہے ایک شیخ پرویم اسلام کروں گی جو کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ ظلم بھی دیکھا ہے تاریخ کے بابوں میں یہ ظلم بھی دیکھا ہے تاریخ کے بابوں میں لمحوں کی خطا کی تھی صدیوں کی سزا پائی یہ تھا ہمارا آج کا پرویم پسنلٹیو ڈی ویک اپ شاملے کو جادو دیجئے پھر ملیں گے اللہ وارث